نماز چل رہی ہے اچانک یہاں سے آواز آتی ہے گانا لگتا ہے وہاں سے میوزک بج رہی ہے آپ سوچیے مسجد میں پچاس لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ویسے بھی تو ہم لوگ اتنے بیزی رہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئی تو مسجد میں آتے ہیں تو اتنا وقت نہیں ملا کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں اب کال پہ کال آ رہے ہیں کسٹمر بیٹھا ہوا ہے یا کوئی دوست ہون کر رہا ہے اب اس نے ٹون بھی ایسا رکھا ہے سب سے یونیک ہونا چاہیے اس میں میوزک ہے حرام ہے یہ گانا لگا کے رکھا ہے اس کے اندر کوئی سیاسی گانا ہے کسی کا قوالی ہے کسی کا کچھ ہے اور مسجد کے اندر آسر کی نماز ہے اس کے اندر وہ بج رہی ہے اچھا اتنا تقویٰ والا ہے کہ بند نماز میں حرکت نہیں کرنا اس کو معلوم ہے نماز میں حرکت نہیں کرتے ہیں تو بجنے دو نماز خراب ہو جائے گی میری تو سب کی خراب کر رہا ہے وہ نہیں جان رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بند کرتا پہلے نماز میں بھی اگر آتا ہے تب ہی بھی نماز میں بند کر دیتا اس کو اس کو چاہیے تھا تو اب اچھا بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اتہیات میں وہ آ جاتا ہے کون اب چینز پانٹ اتنی ٹائٹ ہے کہ ہاتھ کیا جائے مجال ہے جائے وہاں پہ اور مسجد میں پوری میوزک بج رہی ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا بٹن بھی نہیں اسی مل رہا بھی نہیں اسی بٹن والے کم سے کم دبا سکتا تھا اب یہ تو سکرین تچ ہے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے اور گھبرا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے لوگوں سے گھبرا رہا ہے کہ نماز کے بعد سب گھور کے دیکھنے والے یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ تُس سے کتنا خوش ہوگا کہ تُو کیسا ہے تُو کیا کر رہا ہے تُو نمازیں ہماری خراب عبادات مسجد کا ماحول خراب مسجدوں میں آپ دیکھئے جلدی آدمی جا رہا ہے جلدی پہنچ گیا کیا کرے گا پہلے آدمی مسجد میں جلدی پہنچ جاتا تھا دو رکت نماز پڑھ لی تحت المسجد پھر چلو مصحف لیا تضاوت کرتے بیٹھیں گے نہیں اب یہ کیا ہے یہ نئے دور کا مسلمان ہے یہ نیک جنریشن ہے وہ کیا کرے گا مسجد کی پیچھے کی دیوار کو جا کے ٹیک لگا کے بٹھے گا پاؤں پھیلا گیا کیونکہ ٹائٹ پینٹ پہنا ہوا ہے تو سکیڑنا مشکل ہوتا ہے پھر کیا کرے گا جیسے ساتھی سکھ دکھ کا ساتھی موبائل باہر نکالا اور پھر اس میں جو سارے میسیجز فیس بک بھی دیکھے گا پھر وہاں پہ بے ہی آئی کی تصویری بھی آئیں گی سب آئیں گی کون دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے واتس ایپ چیک کرے گا فیس بک چیک کرے گا ہیڈ فون لگا کے بعض وقت یوٹیوب بھی دیکھ لے گا گناہ سے گناہ کی ہمت پیدا ہوتی ہے کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں بلکہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دینی دوروس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم لوگ واتس ایپ اور فیس بک اور یہ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں یہ چلو ایک کام میں دو کام ہو جائیں گے ہمارے ایک کام میں دو کام ہو جائیں گے یہ قدر ہے تیری نگاہ میں اللہ کی بات کی رسول کی بات کی یہ قدر ہے تیری نگاہ میں تو زلیل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور دنیا میں اگر نہیں ہوا تو اللہ کے پاس تو زلیل ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ایک صحابہ کئی سے بیٹھتے تھے صحابہی کہتے ہیں میں مدینہ میں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے گویا کہ ان کے سروں پر چڑیا بیٹھیں گی عدب اور تازین کس کی بات ہے یہ بادشاہ جوتیوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اللہ رب العالمین کا کیا مقام ہے کائنات کا رب ہے اس کی بات ہو رہی ہے پیچھے بیٹھا تو فاحشہ لڑکیوں کے میسیجز چیک کر رہا ہے جن سے کالیج کے اور تیری کمپنی کی لڑکیاں تجھ کو میسیجز کر رہی ہیں پکنک کے فوٹو بھیج رہی ہیں اس کو چیک کر رہا ہے تو شرم نہیں آتی مسجد میں بیٹھ کے کرتا ہے غیرت نہیں زرابی اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ حال ہے یہ ڈانٹنا اس لیے پڑتا ہے آج یہ عام بعض اوقات برائیاں نارمل بنتی چلی جاتی ہیں احساس ختم ہونا برائی کا یہ برائی سے بھی برائی ہے آج یہ چل رہا ہے سلام جیسے پھر پہلی جیب میں آگیا ہے کسی کا میسیج تو نہیں آیا اذکار دعائیں جو بھی حدیث میں آئی ہیں ان کا احتمام کہاں گیا تذبیحات کا انگلیاں تیری کہاں چلنا چاہیے حدیث میں آیا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد آدمی ذکر کرے یا تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدلہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یا کم سے کم دس دس مرتبہ تو پڑے یہ بھی حدیث میں آیا ابنی حبان کی روایت میں دس مرتبہ سبحان اللہ دس مرتبہ الحمدلہ دس مرتبہ اللہ اکبر لیکن انگلیاں کہاں چل رہی ہیں موبائل فون پہ ہیں اور اس کے اندر میسیجز فوراں تو کون ہے بادشاہ ہے اگر نہیں جائے گا کوئی مر جائے گا توفان آ جائے گا کہیں کیا اتنا ارجنت سلام پھیرتے ہی شروع مسجد میں ہی شروع ہماری عبادات خراب ہو رہی ہے ذکر و اذکار تلاوت ہماری آدمی تلاوت کر سکتا ہے لیکن آج موبائل فون لکے بیٹھا ہوا ہے بہانے کو بولتا ہے نہیں میں موبائل پہ پڑھتا ہوں لیکن دھوکہ ہے یہ تھوڑا سا پڑھا کچھ میسیج نوٹیفیکیشن آگئی اس کو تلاوت والا معاملہ چلا گیا اس ایپ سے اتھالان کے دوسری ایپ میں چلا جاتا ہے قرآن والی ایپ سے دوسری ایپ میں چلا گیا وانٹس اپ پہ چلا گیا اب ایک کے بعد سوال جواب سوال جواب کہاں کی تلاوت کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم لوگ ہماری عبادات خراب ہو رہی ہیں ذکر خراب تلاوت خراب ہیں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں جو ایسے ایپس استعمال کرتے ہیں جن سے واقعی صبح شام کے عذکار کا احتمام کرتے ہیں تلاوت کا احتمام کرتے ہیں راستے میں جہاں بھی کہیں ان کو وقت ملتا ہے نکالہ فوراں پڑھنا شروع کر دیا ایسے بھی لوگ ہیں موبائل فی نفسی برا نہیں ہے لیکن ہمارا دل برا ہے ہمارا دل برا ہے کہ ہم اس کو استعمال صحیح نہیں کرتے ہم موبائل کو دوش نہیں دے سکتے کیا کرنا موبائل دیکھونا آپ اس کو دوش آپ کا ہے وہ آپ کی سیٹنگز آپ کا اس کا استعمال آپ کیسا اس کو استعمال کر رہے ہیں کتنے لوگوں کا حال آجی ہے بعض جوان تو جوان بڑے لوگوں کا حال یہ ہے اللہ سمجھتا فرمائے کبھی نہیں ملا ایسی چیز مل گئی صبح سے شام تک اسی میں لگے چاچا جان دادا جان نانا جان وہی چل رہا ہے بعض وقت نوجوانوں سے زیادہ بیزی وہ دکھائی دیتے ہیں اللہ سمجھتا فرمائے بڑھا پہ کی عمر ہے آج ہے کل جائے گا اپنے وقت کا صحیح استعمال کر توبہ کر اللہ سے استغفار کر قرآن کی تلاوت کر نہیں دکھائی دیتا سن تلاوت سن اس کو ایسے اپلیکیشن سے قرد سن سکتا اچھے سے اچھے قاریوں کہ پہلے نہیں ہوتا تھا آج آدمی اپنی ساتھ لے کے گھوم سکتا پہلے تو ٹیپ ریکارڈر گھوم لے کے گھومنا پڑتا تھا سیڈی پلئر گھومنا پڑتا تھا لے کر آج کچھ بھی نہیں ہے ایم پی دریز آدمی سن سکتا کیوں نہیں علماء کی بیانات سن وقت کو صحیح استعمال کر تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ست عائشہ کی روایت ہے فرماتی میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں پوچھا اس کا کیا التفات کرنا یہاں وہاں دھیان دینا آپ نے فرمایا یہ اختلاص ہے یہ شیطان کسی کی نماز میں سے کچھ اچھت لے جاتا ہے یہ وہ چوری ہے جو شیطان یا یہ وہ ڈاکہ ہے جو شیطان اس کی نماز میں سے ایک حصہ اٹھا کے لے جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر بازار میں آپ ہیں کوئی پھیری والا ہے بازار میں اور گاڑی پہ پھل رکھے ہوئے ہیں کوئی آدمی آیا 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 اور آپ کی گاڑی سے پھل لے کے بھاگا آپ کی نظروں کے سامنے اٹھا کے لے کے بھاگا اور وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے اتنا تیز نکل گیا کہ چلا گیا ہو اس کو اختلاص کہتے ہیں کہ آپ کی چیز جو ہے اٹھا کے بھاگے کوئی تو تمہاری نماز میں سے شیطان کسی کے نماز میں سے اچک لے جاتا ہے یہ وہ چیز ہے کیا انسان کا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینا ہماری نمازوں میں دھیان ہمارا عموماً ہماری نوٹفیکیشن پہ ہوتا ہے سائلنٹ بھی کیا تو کیسا وائبریٹ پہ کیوں نماز میں اٹھائے کہ وائبریٹ کیوں ہونا چاہیے تجھ کو بتا سچی بات بتا کہ وائبریٹ کیوں ہونا چاہیے اس لیے کہ نماز ہی میں معلوم پڑے کہ کوئی موبائل فون پہ کوئی کال آیا ہے کوئی میسیج آیا ہے تو اس کو اتمنان رہے کہ آیا کچھ تو تاب اس کا دھیان نماز میں رہے گا اس کا دھیان اسی پہ رہے گا کہ کس کا آیا دوست کا آیا سہلی کا آیا گھر کا آیا کس کا آیا کیا ہوگا اس کے اندر اس میسیج میں کیا ہوگا تجسس جستجو چاہت ڈرگ ایڈک کی طرح ہم لوگ ہو گئے ہیں ایک ڈرگ ایڈک کو جیسے اندر سے ایک طلب ہوتی ہے آج ایسی طلب موبائل فون کے اوپر لوگوں کی ہو گئی ہے جیسی نماز ہوئی پوری نماز میں دھیان ادھر کہاں کا اللہ کی طرف دھیان رہے گا اس کا تو یہ جو حال مسلمانوں کا ہوا ہے ان کی نماز کا حصہ نکل جا رہا ان کی طلاوت کا حصہ نکل جا رہا ان کے اذکار چھوٹ جا رہے ہیں اور کتنی ساری چیزیں دینی مجالی سے چھوٹ جا رہی ہیں کیوں اس لئے کہ موبائل فون کے آپ نے کسی کو دیکھا ایسا کہ کوئی آدمی ایک غلام خرید کے لائے پھر اس کا غلام بن جائے ایک آدمی غلام خرید کے لائے مارکٹس ہے کہ یہ میرا غلام ہے میرے حکم پہ چلنا چاہیے ٹھیک ہے آیا آنے کے بعد وہ غلام اس کا مالک بن گیا یہی موبائل فون کا حال ہے کہ ہم بازار سے اپنی پسند سے وہ خرید کے لائے ہیں اس کو لیکن خرید کے لانے کے بعد میں ہمارا سارا وقت اس پہ جا رہا ہے وہ ہم کو حکم دیتا ہم وہ کرتے ہیں ہم اتنے پابند اس کے ہو گئے ہیں گویا کہ ہمارا قبلہ بن گیا ہے ہر وقت چہرہ اس کی طرف ہر وقت اس کی طرف مومن کا دل میں نے اپنا چہرہ اور ذات کی طرف پھیر دیا جس نے آسمان اور زمین کو عدم سے وجود بخشا آسمان اور زمین نہیں تھے اس نے پیدا کہ اتنا بڑا رب ہے میرا میرا دل میرا چہرہ میرا وجود اس کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتا ہے کہ وہ راضی ہے کہ ناراض ہے میں کیسے خوش کروں اس کو اس کا کیا حکم ہے اس وقت اس کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے دل آدمی کا اللہ کی طرف بنا چاہیے ہمارا دل کا آئے ہیں ہمارا دل موبائل فون کی طرف ہے ہم نے کیا بنے اس کو اپنا مالک نہیں بنے چاہے ہم بڑی بڑی باتیں کتنے ہی کریں ہم نے اس کو مالک بنے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے